بلوچستان کے علاقے مصنگ میں کورا خان روڈ پر دھماکا ڈی ایس بی نواز گشکوری سمیت سات افراد جانبھاک چالیس ہزار زخمی کئی زخمیوں کے حال تشویشناک اسپتالوں میں امرجنسی نافذ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت لاہور کے یوب سٹیڈیوم پاک فوج کے جانب سے 21 توپوں کی سلامی قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں فضا میں نعرہ تقبیر کی گونچ نعرہ تقبیر اللہ وآلہ وسلم صدر مملکت اور نگرہ وزرعظم کی امت مسلمہ کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں جو رہتی دنیا تک چیلنجز کا حل پیش کرتی ہیں عارف علوی کا پیغام نگرہ وزرعظم نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے تابندہ مثال ہے موجودہ نازک صورتحال میں نبی مہربان کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے نبی آخر زمانے امن اخوت احترام انسانیت کا درز دیا عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل سیرت نبی میں پنہا ہے کھویا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسوہ حسنہ پر حقیقی معنوں میں عمل کرنا ہوگا نگرہ وزیر آلہ پنجاب موحسن نقبی کا عید ملاد نبی پر پیخان نواز شریف کی وطن واپسی پر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا لیگی قائد کو عدالت نے باہر جانے کے اجازت دی تھی اگزیگیٹیو نے نہیں نگرہ وزیر آزم کا برطانوی خبر رساہ ادارے کو انچویو کہا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے انہیں عدالتوں سے ریلیف نہ ملا تو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سختی نہیں بڑھتی جائے گی منفی سرگرمیوں میں ملوے سفرات کے خلاف قانون کے مطابق نمٹا جائے گا عام انتخابات کی حتمی تاریخ آنے سے ہی اسراب ختم ہوگا لیول پلی فیلڈ کا مطلب لائک اور ڈس لائک نہیں ہونا چاہیے حلقہ بندیوں پر جہاں ضروری ہوا اعتراضات اٹھائیں گے یوسف رضا گیرانی کی ملتان میں میڈیا ٹاک کہا نباس شریف کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں ملکی معیشت کو غیر قانونی سرگرمیوں سے پاک کرنے کا میشن مختلف ہتکنڈوں سے معیشت کو نقصان پہنچانے والوں سے نجات پاک اردم لیں گے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کو کچل کر رکھ دیں گے عوام اور ریاستی ادارے خوشحالی کے لیے متحد ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دو ٹوک پیغام سیپا سلارکہ دورہ لاہور صوبائی اپکس کامیٹی کے اجلاس میں شرکت آئی ایم ایف کا شوبہ توانائی کی عملداری بہتر بنانے کے لیے مستلسل اسلحات کا مطالبہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی بی کا تناسب بہت کم امیر طبقے پر بوش ڈالا جائے غریبوں کو ریلیف دیا جائے حالیہ معاہدے کا مقصد پاکستانی معیشت میں سہکام لانا ہے عالمی مالیاتی ادارے کی میڈیا ڈریکٹر جولی گزہ کی بریفنگ مالیاتی انتظام ٹیکس کے لیے کوششیں عوامی سمایہ کاری بہتر بنانے پر زور پاکستان قابل اعتماد پارٹنر ہے رجیم چینج کے حامی نہیں آزدانہ اور منصفانہ انتخابات کو ہی سپورٹ کرتے ہیں شفاف الیکشن کے سوا ہماری کوئی دوستری پوزیشن نہیں ترجمان امریکی مہت میں خارجہ کی بریفنگ پنجاب میں آشوبے چشم کے پھیلاؤں میں تیزی چوبیس گھنٹے میں مزید پندرہ ہزار ایک سو پچاس کیسز رپورٹ پنکائی انفیکشن کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو گئی بہاولپور سب سے زیادہ متاثر تین ہزار تین سو چوبیس نئے مریض ملتان فیصلہ بات اور لاہور بھی شدید متاثر ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو اکتیس مریض رپورٹ ہوئے تعداد چار ہزار ایک سو چوراسی ہو گئی لاہور میں پچپن اور آولپنڈی میں مزید تین تیس مریض سامنے آ گئے ملک میں پولیو پھیلنے کے خطرات منڈلانے لگے پشاور اور کراچی کے پانچ محولیاتی نمونوں میں وائرس کی موجود کی کا انکشاف وزاعت صحت کے مطابق کراچی سے تمام مزوت نمونیں جینیاتی طور پر افغانستان میں وائرس سے جڑے ہیں نوابشاہ سکرند کے قریب پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کاروائی حکام کے مطابق مزاہمت سے تین رینجرز اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہوئے پولیس کے جوابی ایکشن میں پانچ ملزم مارے گئے لواحقین کا لاشے رکھ کر احتجاج قومی شہرہ پر دھرنا جاری بلاول بھچوں کا واقعہ پر تشویش کا اظہار نگران صوبائی حکومت سے شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ ہندو انتہا پسند بے لگام بھارت میں اقلیتوں کے لیے جینا حرام نئی دلی میں مندر سے پرسات کھانے پر انتہا پسندوں کا معذور مسلمان نوجوان پر وحشیانہ تشدد قاتل کر کے لاش گھر کے باہر پھینک دی ایشین گیمز میں پاکستان کا میڈل کا انتظار خاتن دس میٹر ایر پریسٹل ایونچ میں پاکستان کی کشمالہ طلط نے کانسی کا تمغہ جیت لیا گولڈ اور سلور بھارت کے رام رہا ایشین گیمز میں چین کا دور دور کا کوئی مقابل نہیں تمغوں کی دور میں چائنہ بہت آگئے سویمنگ فینسنگ اور جمناسٹک مقابلوں میں چینی ایتھلیٹ کی کامیابیاں میڈلز ٹیبل پر چین ڈبل سینچوری کے قریب تیرانوے تلائی تنگوں کے ساتھ ایک سو تیہتر اور سعودی عرب میں چھ ملکی ومنز فربال ٹارنمنٹ میں پاکستان کی پانچ وی پزیشن پاکستان ومنز فربال ٹین نے لاوس کو پینلٹیز پر ہرا دیا مقررہ وقت میں مقابلہ ایک ایک سے برابر تھا پینلٹی کیکس پر پاکستان نے چاہ دو سے فتاہ سمیٹی ملکہ نور سہہرانی ماریا خان اور زہمینہ نے گول سکور کیے آئیم ایف کا شعبہ توانائی کی عملداری بہتر بنانے کے لیے مستلسل اسلاحات کا مطالبہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی بی کا تناسب بہت کم امیر طبقے پر بوش ڈالا جائے غریبوں کو ریلیف دیا جائے حالیہ معایدے کا مقصد پاکستانی معیشت میں استحقام لانا ہے عالمی مالیاتی ادارے کی میڈیا ڈیریکٹر جولی قزی کی بریفنگ مالیاتی انتظام ٹیکسٹ کے لیے کوششیں عوامی سماکاری بہتر بنانے پر زور پاکستان قابل اعتماد پارٹنر ہے رجیم چینج کے حامی نہیں آزدانہ اور منصفانہ انتخابات کو ہی سپورٹ کرتے ہیں شفاف الیکشن کے سوا ہماری کوئی دوستری پوزیشن نہیں ترجمان امریکی مہت میں خارجہ کی بریفنگ پنجاب میں آشوبے چشم کے پھیلاؤں میں تیزی چوبیس گھنٹے میں مزید پندرہ ہزار ایک سو پچاس کیسز رپورٹ پنکائی انفیکشن کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو گئی بہاولپور سب سے زیادہ متاثر تین ہزار تین سو چوبیس نئے مریض ملتان فیصلہ بات اور لاہور بھی شدید متاثر ڈینگی آؤٹ اوف کنٹرول پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو اکتیس مریض رپورٹ ہوئے تعداد چار ہزار ایک سو چوراسی ہو گئی لاہور میں پچپن اور آولپنڈی میں مزید تین تیس مریض سامنے آ گئے ملت میں پولیو پھیلنے کے خطرات منڈلانے لگے پشاور اور کراشی کے پانچ محولیاتی نمونوں میں وائرس کی موجود کی کا انکشاف وزاعت صحت کے مطابق کراشی سے تمام مزوت ممونے جنیاتی طور پر افغانستان میں وائرس سے جڑے ہیں نواب شاہ سکرند کے قریب پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کاروائی حکام کے مطابق مزاہمت سے تین رینجرز اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہوئے پولیس کے جوابی ایکشن میں پانچ ملزم بارے گئے لواحقین کا لاشے رکھ کر احتجاج قومی شہرہ پر دھڑنا جاری بلاول بھچو کا واقعہ پر تشویش کا اظہار نگران صوبائی حکومت سے شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ ہندو انتہا پسند بے لگام بھارت میں اقلیتوں کے لیے جینا حرام نئی دلی میں مندر سے پرسات کھانے پر انتہا پسندوں کا معذور مسلمان نوجوان پر وحشیانہ تشدد قاتل کر کے لاش گھر کے باہر پھینک دی ایشین گیمز میں پاکستان کا میڈل کا انتظار خاتن دس میٹر ایر پریسٹل ایونچ میں پاکستان کی کشمالہ طلط نے کانسی کا تمغہ جیت لیا گولڈ اور سلور بھارت کے رام رہا ایشین گیمز میں چین کا دور دور کا کوئی مقابل نہیں تمغوں کی دور میں چائنہ بہت آگئی سویمنگ فینسنگ اور جیمناسٹک مقابلوں میں چینی اتھلیٹ کی کامیابیاں میڈل سٹیبل پر چین ڈبل سینچری کے قریب تیرانوے تلائی تنگوں کے ساتھ ایک سو تہتر اور سعودی عرب میں چھ ملکی ومنز فربال ٹارنمنٹ میں پاکستان کی پانچوی پوزیشن پاکستان ومنز فربال ٹیم نے لاؤس کو پینلٹیز پر ہرا دیا مقررہ وقت میں مقابلہ ایک ایک سے برابر تھا پینلٹی کے ایکس پر پاکستان نے چاہ دو سے فتاہ سمیٹی ملکہ نور سہاہرانی ماریا خان اور زہمینہ نے گول سکور کیے موسیقی